اس قویز میں دو سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ان کو دو شکش ایک باگ میں لے گئے جس میں ایک درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بزرگ ہے جن کے ساتھ کچھ بچے ہیں پہلا سوال وہ بزرگ کون تھے؟ ا. موسیٰ علیہ السلام ب. آدم علیہ السلام س. ابراہیم علیہ السلام د. سلیمان علیہ السلام دوسرا سوال وہ دو شکش کون تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باگ میں لے گئے ا. جبریل اور رزوان علیہ السلام ب. جبریل اور میکائل علیہ السلام س. جبریل اور مالک علیہ السلام د. ان میں سے کوئی نہیں اور اس سوال کا صحیح جواب ہے سی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا دو آدمی میرے پاس آئے انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور وہ مجھے مقدس زمین کی طرف لے گئے وہاں میں نے دیکھا کہ میں ایک ہرے بھرے باگ میں ہوں جس میں ایک بہت بڑا درکت تھا اس درکت کی جڑ میں ایک بڑی عمروالے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کچھ بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے درکت سے قریب ہی ایک شخص اپنے آگے آگ سلگا رہا تھا وہ میرے دونوں ساتھی مجھے لے کر اس درک پر چڑے اس طرح وہ مجھے ایک ایسے گھر میں لے گئے کہ اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت اور با برکت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اس گھر میں بڑھے جوان عورتے اور بچے سب قسم کے لوگ تھے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کی تفصیل بھی کچھ بتاؤ گے تو انہوں نے کہا وہ بزرگ جو درکت کی جڑ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے اردگرد والے بچے لوگوں کی نامالک اولاد تھی اور جو شخص ہاگ جلا رہا تھا وہ دوسک کا داروگا مالک علیہ السلام تھے اور وہ گھر جس میں آپ پہلے داخل ہوئے جنت میں عام مومنوں کا گھر تھا اور میں جبریل علیہ السلام ہوں اور یہ میرے ساتھ میکائل علیہ السلام تھے صحیح بخاری